موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پہچانے نہ کوئی سانوں منے اس وقت میں پنجابی کے عظیم صوفی بزرگ شاعر بابا بلے شاہ کے دربار پر موجود ہوں ابھی ہم انٹر ہی ہوئے ہیں تو یہاں وہی آواز کانوں میں گونج رہی ہے چکی جانا بلیا میں کون ہمارے دوست لاہور سے ہمارے ساتھ یہ سفر تیہ کر کے آئے رات کا وقت ہے اور اتنی رونک ہے اس دربار پہ کہ بیان نہیں کی جا سکتی آپ کو سنواتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں انہیں آ راتی جو گے کہتو شیخ صدوں میں صد راتی جو گھنے کتے تہتی اتے ساری راتو اوچوں چوں کر دے جنے دھا لڑیاں یتے ستے پہتی اتے دھرما لٹ دو اوٹ موڑ نہ چھڑ دے پہ میں سو سو پہ مند تے 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 ہوتے سکوٹی جانا میں کون ملے یا کی جانا میں کون ملے یا کی جانا میں کون نام مومن بچ مشیط نام مچ کو فرد یا ریتا نام مہتاں مچ پریتا نام موسا نام فران ملے یا کی جانا میں کون ملے یا کی جانا میں کون موسیقی آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جدی پشتی یہاں پر کتنی نصروں سے بیٹھے ہوئے ہیں دس نصروں سے اسی دربار پہ اور بابا جی کی حیات زندگی سے ہمارا خاندان بابا جی کی خدمت میں آ رہا ہے لیکن آپ کی زندگی یہیں کی ہو کے رہ گئے اسی در کی ہو کے رہ گئے جب سے پیدا ہوں یہیں پہ جتنی زندگی ہوگی آ رہی اپنے ہوشتنبالی اپنے پڑھائی کی جو بھی کیا زندگی کا سارا نظام بابا جی کی دار کی وجہ تو پڑھائی کر کے آپ یہاں آگے بہتر نہیں تھا کوئی افسر بنتے کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے بابا صاحب کے پیغام کو عام کرتے ہیں یا آپ نے کہا کہ نہیں جو میرا جدی پشتی میری نسلوں سے چلتا آ رہا ہے کام میں اسے کروں گا یہ کوشش تھی یہ کوشش تھی میری میں ویلڈنگ کا ایوی کاریگار ہوں ایوی ٹرالے کا ڈرائیور ہوں لیکن باہر کے ملک سے بھی ہو گیا ہوں یہاں پہ دانا پانی لکھا ہوا ہے ہماری مبستگی بابا جی کے آستانے سے ہماری نسل کہیں اور نہیں جا سکتی نام کو کوئی کام کرتے ہی ہیں حاجی صاحب تسی حج بھی کیتا ہے بابا بلے شاہ دے بارے کیا جاندے ہیں ملامتی صوفی نے عام روایتی ساڑھا ملاعظم ہے او نا نو نہیں ماندے ملاعظم گلتے جیڑا سسرہ میں ہوں نہیں گلتا جو روایت انہوں حقیقت دی تو انہوں جو تھلے لینے نہ پڑھ رہی تو سرکار نے اس سے بارے چکے ہیں ملاعظم گلتے مسال تیج دوان دائی کو چیتے لوکانو کر دے چاننا تے آپ نے ریویچ چراغ تھلے روشنی روشنی تھلے نیرا آپ علم دے مالک ہو کے آپ جاہل لیں کہ لوکانو علم ڈالتے ہیں بچے ہاں نہ کوئی سوچ ہوئی ہیں بچے بھی نسلیں ہوئی ہوتے بیٹھے ہیں بس یہ اللہ بہتر جاندہ ہے سرکار دائی چکھا دائی ہے سرکار دائی پھلے ہیں حضور نا جی ساڑی بھوستگی ساڑھا جنہاوی دور مداری اگر اسی کوشش کرنے میں ہاں تو ساڑی نہیں کام جاو تسی حاج کر کے بھی آئے ہوتے ہیں بابا بلے شاہ اور ہاں حاجد بارج بھی یہ کتوں کی مسیطی جاننا ہے حاجد بارج یہ ہے کہ سرکار دائی پھلے ہم آیا ہے نمازہ روجہ حاجد دکاتی تعداللہ دی اداز پچھاتی بوتخنے وچے پالی چاہتی بے صدقہ اعتبار نہیں ہو اگر جا کے اتھے امان نو پکا نہیں نہ کیتا صدق اپنا نشکین نہیں بنیا تو اتھے جاندہ کوئی فیرہ نہیں اللہ نے نال کھلی جانگے ایس بارج سرکار نے آج نمازہ بارج کہا کہ اللہ نہ کھلی جانگ نہ کرو اپنے آپ نہ مضبوط کرو اور چناوی بابا ایدہ کلامیں ساری تعریف اللہ دی دہا دی اللہ نے حکم ہی سنایا ہے اپنی بابا یہ نگاہ لکیتے ہوئی نہیں کیتے تو انہوں کوئی لوگ تنز وغیرہ یا کیا رہے آئے کری جانتے ہیں انہوں کوئی پروان نہیں ساری سے تو کوئی اثر نہیں تو اڑا ایمان ہے تو اڑا روزہ دانا پانی اتھے لکھے آج نمازہ بارج ساری آج ہی کہا رہے ہیں جی بلکل جی کوئی سلاستے سنا دو موسیقی 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 بہت شکریہ حاضر صاحب جی آپ نے یہ دیکھی ہے یہ رونت تقریباً گیانہ بجنے والے ہیں آپ کو بابہ بلشاہ سرکار کے دربار میں ایک خاص درخت ہے وہ دکھاتے ہیں میاں شویب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ آئے ہیں دوستوں کے امرا میاں صاحب کیسا لگ رہے ہیں ہمیں تو یہ توقع نہیں تھی کہ یہاں پر اتنی رونک ہوگی دیکھیں موسیقی صاحب اولیاء اللہ ہیں کیونکہ اولیاء کا معنی ہی دوست کے ہیں تو یہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ کے جو دوست بن جاتا ہے تو پھر دنیا اس کے پیچھے باگتی ہے تو یہ اولیاء اکرام ہے یہاں ہر بندہ آتا ہے فیض لینے آتا ہے ان کا وسیلہ دیتا ہے پھر دعائیں قبول کرنے کے لیے آتا ہے یہ دیکھیں آپ ادھر رونک لگی کل میلا تھا ختم ہو گیا لیکن اس کے باپ جو رونک برقرار ہے میں اصل یہ چراغوں کی کیا ہے مثلا ہم کہیں بھی جاتے ہیں کوئی دربار ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چراغ جلا رہے ہیں جو خواتین ہیں منتے مانگی جا رہی ہیں ضروری نہیں کہ اگر کسی کو عشق کی نکامی ہے تو وہ آتا ہے منتے مانگنے یہ درخت ہم نے دیکھیں ہیں کہ روایتی طور پر ایک استارہ بھی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اچھا یہ روایت چلتی آ رہی ہے کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ اب تو زمانہ جدید آ گیا حسن بھائی جب لائٹیں نہیں ہوتی تھی اس وقت بتاؤ روشنی کوئی مسافر آئے اس کو یہ چراغ کی روشنی مہیا کی جاتی تھی لوگ آتے تھے کہ مسافر آئے ہیں دربار پر بیٹھے ہیں اور یہ چراغ جلائے جا رہے ہیں اس وقت یہ روایت تھی اس روایت کو ابھی بھی کیونکہ روایت چل پڑتی ہمارے عموماً وہ چلتی رہتی ہے اس کو رنگ چینج کر دیا جاتا ہے اس کا طریقہ چینج ہو جاتا ہے لیکن وہ روایت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے تو یہ وہی روایت چلتی آ رہی کیونکہ اب تو زمانہ جدید آ گیا لائٹیں ہیں سب کچھ ہے لیکن یہ روایت وہی چلتی آ رہی ہے منتے مانگتے تھے لوگ اور دربار پر آتے تھے اچھا یہ بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں کتنا پرانا یہ درخت ہے سپھیرانا حد点 ہے سدھا دی بے بلوفقیر اللہ سرکاد بلے شاہ عشق تھا بھیڑا ہے بہت بڑا عشق تھا بھیڑا ہے عشق مان دا عشق آجی دا عشق بلاد دا عشق پہن پر آدہ بلے شاہ پر مان دا ہے اگد عشق دو میں ایک برابر اگد عشق دو میں ایک برابر پر عشق تھا سارے وہ دیڑا اگدے سارے ککھ دے کھائنے عشق سارے تان میرا اور جیسا بابا جی نے کہا ہے کہ عشق دا بامبر وچد ہے اور علامہ اقبال کی انہوں نے مثال دیا اب وقت ہمارے پاس کم ہے تو تیزی سے ہم دربار کی جانب جا رہے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ رونک ہے یہ لوگوں کی عقیدت مندی ہے لوگوں کا ایمان ہے کہ وہ اس دربار سے وبستہ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں آپ کو بلے شاہ سرکار کے دربار کے اندر لے جاتے ہیں یہ اندر کے مناظر ہیں دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں عقیدت مند یہاں پر موجود ہیں اور دربار کے عرد کرد جو ہے وہ بابا بلے شاہ کے آپ یہ کہلیں کہ جو صوفیانہ کلام ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ چٹی چادر لا سٹھ کریے پین فکیران لوئی چٹی چادر داغ لگے سی لوئی داغ نہ کو سوئی تو یہ فکیروں مالی چادر ہے یہ آستانوں میں اکثر خاص مہمانوں کو پہنائی جاتی ہے میاں شویف صاحب مائیسہ جو لہور سے آئے ہیں میر جی ہیں انہیں یہ چادر خاص طور پر دربار کے جو مجاور ہیں ان کی جانب سے پہنائی جا رہی ہے اور یہ ہم نے بھی پہن لی ہے اور عقیدت ہے تھوڑا سا کہ میں دو تین دفعہ پہلے بھی اس دربار میں آ چکا ہوں بس ایک اپنی روح کی سیٹسفیکشن ہے اور انسان کی روح اگر سیٹسفائی ہے تو وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے اور یہی وجہ ہے یہ دعائے مانگنے اپنے دل کو تھوڑی سی تسلی دینے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور اس چیز سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ بابا بلے شاہ بڑے سگیر پاکو ہند کی ایک بہت بری حسنی ہے آپ کو مزیدار جو بات میں بتانے والا ہوں کیونکہ ہم پلیٹیکل ریپورٹر ہیں کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جو ایک نعرہ جو پاکستان آج بھی تاریخ میں جس سیاستدان کو آپ لیڈر مانتے ہیں ہر بندہ اسے لیڈر مارتا ہے وہ ہے ہمارے بھٹو ظلفکار علی بھٹو انہوں نے جب لاہور میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی میں نے یہ پڑا اور بڑوں سے سنا بھی آئے سب سے پہلے بابا بلے شاہ کے دربار پہ وہ حاضری دینے آئے تھے حاضری کے بعد یہاں سے لاہور گئے انہوں نے بنیاد رکھی اور جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا آپ تو جانتی ہوں گے انہوں نے لاہور میں پہلا جلسہ کیا تھا پڑا ہوگا آپ نے انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان کا وہ یہاں سے پڑھ کے لگایا تھا یہ بابا بلے اتھانہ شیر کے اٹھ کرکا ڈگر وجہ تتہ ہوئے چلا آن فقیر تے کھاکھا جاون راضی ہوئے بلہ یہ نعرہ ذلفکار علی بٹو نے اس دربار سے آئے تھے یہاں اس چوکڑ پہ ماتھا ٹیکا تھا اس کے بعد لاہور میں جا کے انہوں نے جلسہ کیا تھا اور وہ نعرہ آج بھی جو پیپلز پارٹی لگاتی ہے وہ اس دربار کا دیا ہوا نعرہ اسی چوکڑ سے وہ فیضہ ہیں جی بہت شکریہ میاں صاحب ہم تو صرف لاس میں یہی کریں گے کہ بابا بلے شاہ سرکار نے جو کہا تھا کہ وے بلے آسی مڑنا نہ ہی گوڑتیا کوئی ہو تو آج اتنی عرصے بعد یہاں آ کر ہمیں پھر یہی سچ لگ رہا ہے کہ واقعی جنہوں نے نیک کمائیاں کی ہیں وہ مڑتے نہیں ہیں اور بلے شاہ سرکار نے جو کہا تھا وے بلے آسی مڑنا نہ ہی گوڑتیا کوئی ہو اور آپ ادھر آئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی بات میں کتنی سچائی ہے آپ کو میرا یہ وی لاکھ پسند آئے تو میرا چینل انسائی سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی